الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشرات الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی اجماعین ام آباد محترم دلگ و دوست و بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ یہ مملکت خداعادت پاکستان اس سرود کے تحت خاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام کا نفات ہوگا اور مسلمان اسلامی نظریات کے تحت اسلامی تعلیمات کے تحت زندگی بسر کریں گے اور انہیں مذہبی آدادی حاصل ہوگی مگر مرکسمتی کی بات یہ ہے کہ شروعی سے یعنی پاکستان کے قیام سے ہی لے کر ایک ایسا مخصوص طبقہ اس ملک میں موجود رہا ہے جو اسلام کے نام سے ہی ادرجک ہے جو اسلام کے نام سے ہی چھڑ ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسا اسلام ہے میں نماز ہے لولہ ہے پانچوکت کی نماز ہے روبہ حج زکاة پردہ یہ تو کوئی انسان کو ایک پابند کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر جو خواتین اس خیال کی حامل ہیں جو مغرب زدہ یعنی مغربی تحریب و تمدن سے متاثر ہیں تو وہ یہ آرے دن یہ مظاہرہ کرتی ہیں سڑکوں پر آ جاتی ہیں میک اپ کیا ہوا ہے کھرے سارے کھرے لباس ہیں کھرے بار ہیں تن لباس ہے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا رکے ہیں اور یہ مغرب کرتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں ہمیں دیئے جائیں یعنی وہ اسلام کی امری تفصیلوں کو دکھا رہی ہیں کہ یہ ہے اسلام ننگا سار ہے میک اپ کیا ہوا ہے کھرے لباس ہے سر کمر آ کے مغرب کر رہی ہیں اور اپنے حقوق وہ مغرب کر رہی ہیں جو وہ اسلام نے دیا وہ حقوقت آ کیا ہے اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں اسلام کو مارڈنائز کیا جائے اسلام کو جدید بنایا جائے تو یہ جو اسلام ہے یہ وہ اسلام ہے جو کہ چودہ سو سار پرانا اسلام ہے اس پر ان نین خاندہ ملہ حللات کی اجارہ دائی ہے یہاں بھی ایدو کی رولماں ہیں جو ہم پر مسلط کر لیا گئے ہیں لہذا اسلامی تعریمات میں جدت ہونی چاہیے اسلام ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں تھوڑی سیس میں جدت پیدا کی جائے اور جدید تقاریوں کے مطابق اس کو ڈھالا جائے یہ پرانا نظام ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے تھوڑی سو تبدیلی کی جائے اس پر مولی حضرات کی اجارہ داری ہے ہمیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے اگلی خواتین نے اس کا ملائش طرح کیا اخواراً خبر شاہی ہوئی کہ لندن کے کسی گریجہ کو آئر کیا گیا اور وہاں اس قسم کی خواتین نے چست لباس پہن کر اور جین کی پہن کر پھونچی ہیر واری جوتیس نے پہنی ہوئی ہے اس نے اذان دی ہے پہلے اس گریجہ میں صفحے بچھوئی ہیں پھر اس نے جماعت کر رہی ہے یہ انہوں نے سلام کو مارڈل کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے دنیا کو کہ ہم ایسا ہی سلام جاتی ہیں سب میں عورتوں کے شانہ بشانہ مرد بھی کھڑے ہیں غیر بل کی مرد ہیں مخروط جماعت ہو رہی ہے مرد و عورتی کٹھی جماعت ہو رہی ہے صافی حضرات نے اس کی بڑی اچھی کورج کی بڑی اس کی خبر لگی کہ دیکھو گئی ایک لڑکی نے ازان دی ہے کہہ رہی دیکھو ہمیں موڑی حضرات کے مولا حضرات کے اسلام بولنی ہے اب جماعت نے کہتے ہیں یہ ہے اسلام اب اسے بڑھ کر ایک آنڈال میں رہ جا رہا ہے یہی خواتین جو کہ اسلام کے نام سے ہی درجک ہیں اب ایک کور نارا رہ جانی ہے کہ میرا جسم میری مردی کہنے کی بات یہ ہے مقصد یہ ہے کہ میرا جسم ہے میں جواں عورت ہوں میں لڑکی ہوں میں جیسے چاہے استعمال کروں تم کونوں نے روکنے والے ان مولوی حضرات کی ایسی کی تحصید یہ کون ہیں میرے روکنے والے ہم یہی سے چاہیں کریں نہ انہوں نے کوئی والدین کا فکر ہے والدین کی پرواہ ہے نہ کوئی شرم ہے نہ حیاء ہے نہ اسلامی تعلیمات جو کہ سر سر ایک اس میں حیاء داری پر گنسریں حیاء ہے شرم ہے اور دوسرے کے لحاظ ہے یک سر بے باب طور نرہ رہے جا رہا ہے کہ میرا جسم ہے میری مرزی ہے تم کونوں سے روکنے والے مجھے روکنے والے مجھے پابندی رکھانے والے تم کون ہے اور اس سے خواتین جو ہیں لہت اصل یہ فیشل خواتین کے طبقہ تعلق رکھتی ہیں اب یہ عورتیں یعنی ٹی وی پر آتی ہیں فورم پر آتی ہیں ازارہ شعال کرتی ہیں ڈی بیٹ ہٹی ہے ٹی وی والے انکر حضرات ان کے مقابلے میں کسی سیاسی شخصیت کو جو کہ مذہبی بھرکے بڑا لیتے ہیں پھر وہ انٹریویو کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ کارڈ اپنے ایک روڑی کا مسئلہ ہے ان کا ایسے ایسے سوالات کا جیس میں درچس کی رہے سسپنس رہے تو اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تمہیں جو نارا لگایا ہے میرے جیسا میری مرزی کیوں لگایا ہے وہ اب وہ کہتے ہیں ہاری میں نے لگایا ہے یہ میری مرزی جیسے چاہے کروں پھر وہ پوچھتے ہیں بھئی اسلام کا سریعہ کہتا اب وہ بے بارد لہزے میں بات کرتی ہے کوئی جو سامنے بیٹھا ہے کوئی مہدد آدمی اشریف آدمی ہے مذہبی شخصیت ہے اس کا کوئی لحاظ پاس لحاظ نہیں ہے جیسے چاہتی ہیں موہ سے ویڈیو نے نکالتی ہے کہتے ہیں دیکھوں گی میں تمہیں تو میرے ساتھ کیا کرتے ہو تو تم اسے کس طرح بات کر رہے ہو یعنی اسے وہ دوکتی ہے لہٰذا شریف لوگ ان سے موہ لگنے کو درب بجتے ہو اور ان کے پیچھے ایک مخصوص لابی ہے اکیلی نہیں ہے اس طرح کون بھی اکیلی عورت دندھنا کر سریعان یا دعویٰ نہیں کر سکتی لیکن تو سپورٹ کرنے والدی سے مجید ہیں جن کا میشن ہی ہے کہ اس ملک میں فہاشی پریانی کو فروض دیا جاتے ہیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیار ہونے کے لیے اس طرح کی باتوں کو حقیقت لے ہیں اور ان کے مقابلے میں سکھ آتی ہیں بھی ہیں بڑی اچھی بات ہے جو اسلامی ذہن کی ہیں اور وہ دوسرے دن یہ آکر ملایرہ کرتی ہیں کہ ہمارا ان خواتین سے کوئی طالب نہیں ہے یہ مغرب دردہ خواتین ہیں اور تحریب و تمدل سے متاثر ہیں تو ہمارے سے کوئی طالب نہیں ہے ہم اسلامی تعریمات پر ملک کرنا چاہتی ہیں تو یہ دونوں پر آگئی ہیں اور پشکر بھی بات ہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے خلاف یہ بھی فارم پر آتی ہیں اور ان کے واضل نظریات کی تدیل کرتی ہیں اب بات یہ ہے کہ جو خواتین یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مر رہی ہے انہیں کیا پشیلتا ہے اس نعرے کا اس طرح شعالات کا انہیں زندگی میں سے کیا پیدا حصر ہوتا ہے اور اس میں میں کسی مذہبی ذریعی سے باظرین کروں گا کیونکہ مذہب کے نام سے یہ لوگ الرجک ہیں کہ کہا رہا ہاں جی اللہ صلی اللہ نے انسان کو پیدا کروایا ہے اللہ صلی اللہ نے جسم اتا کروایا ہے اللہ کی مدی چلین چاہیے اللہ کی حقامات نافس کرنی چاہیے اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اس نے شریعت اتاری ہے کہتے ہیں یہ یہ باتیں ہماری سوئے میں نہیں آتی اس لیے اس کا کسی اور نظر جائے گا کہ جو معذر پدر آزاد خواتین ہیں کہ نعرہ لگاتی ہیں وہ کیا پچھلے ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ جو عورتیں اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ اُن خواہش مقصود سوما ہے کوئی شریف آدمی ان کا ریشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا اس طرح کی خواتین صرف بازار حسن کی جینت بنتی ہیں اُٹھے کی جینت بنتی ہیں اس طرح کی خواتین کبھی گھروں میں آغاز نہیں ہوتی ان کی کبھی فیملی نہیں بنتی کیونکہ کوئی شخص بھی شریف آدمی اس طرح کی اس کباش کی عورتوں کا رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا جب جوانی کے عمر دل جاتی ہے انتہائی زندت و فاری کا دعور ان کا استقبال کرنے کے موجود ہوتا ہے ان کی زندگی انتہائی زندت و فاری کی آدم اثر ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جو نظام بنایا ہے یہ فیملی ہے اس میں خامد ہے یعنی وہ اس کا کفیل ہے پھر اللہ تعالی کی رحمت ہے اولاد بجاتی ہے بچے جوان بجاتے ہیں خامد اس قابل نامی لہے روزی تمانے کے مرہ آجاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی کی بہت رحمت بڑی وسیع ہے بیٹے اللہ میں عطا فرما دیتے ہیں جو خان نہ کفیر ہوتے ہیں بڑاکے میں اس کا سارا ہوتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے آیاشی کرنے کے چند دن ہے اس کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے اس میں کہیں نٹھکانے نہیں ملتا ان کے حالت نہرد اخراب ہوتی ہے لہذا اسلام میں اب دیکھیں گے یہ لوگ جسان فروشہ ہوتی جو ہیں ایک خبر شاید ہوئی تھی کہ تھائی لائن کے مرد تھائی لائن میں ہوتروں میں ایسی خواتین بیسے لڑکیوں کو سپلائے کیا گیا اس کام کے لئے جسان فروشی کے لئے جسے سنگین بیماری لگی تھی جو کے ساتھ ملتا اسے وہی بیماری لگی تھی یعنی وہ زندگی بھی ہر دبالی آ جاتا یہ لوگ یہ عورتے جو جسان فروشہ ہوتی ہیں یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتی جیسے پاکیزہ درینوں ہوتی ہوتی ہیں طرح طرح کی بیماری لگی ہوتی ہیں اور عبداللہ روالہ نے انسان کو ایک ایسا مذہبتہ فرمائے ہے جس میں پاکیزگی ہے حیالداری ہے ایک دوسرے کا احترام ہے اس میں جو ہے خانداری نظام ہے جس میں خواتین جو ہیں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اندر تو آگرو کے ساتھ سنگین بسر کرتی ہیں خاند اس کی ضروریات کفیر ہوتا ہے شوال اولاد ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو ویسے عورت کو کوئی بھی نہیں پوچھتا جب وقت دھال گیا تو بدرانی کا داغ لگا ہوتا ہے کوئی اسے موں بھی لگانے کو تیار نہیں ہوتا یہ ان کا انجام ہے اللہ کا دعا ہے دین اسلام پر ملکنین کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی پاکیتہ چاریمات پر ملکنین کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا لکہ حقابہ ملکنین توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے اور مارینہ بیٹا لگا ہوتا ہے